اسلام علیکم اپنے دل میں آپ سب لگوں کی خیر و عفیت کی بہت ساری دعوں کے ساتھ اسلام علیکم آج ہم جس ہمپیتھک میڈیسن کا ذکر کریں گے اس میڈیسن کا نام بربیرس ولگیرس ہے یہ پلانٹ کنگڈم یعنی پودے سے بننی والی میڈیسن ہے بربیرس ولگیرس مختلف علاقوں میں پائی جاتی ہے وہاں کے رہنے والے لوگ اس کی تازہ پتیوں کا جشاندہ بنا کر استعمال کرتے ہیں اور بہت سی امراض کا علاج کرتے ہیں بربیرس کا ایکشن ہمارے کنگنی، گال بلیڈر، لیور، یوٹی آئی یعنی یورنری ٹریک انفیکشن پر بہت اچھا کام کرتی ہے ہمارے جسم میں کہیں بھی سٹون، پتھری بن رہی ہو یا بن چکی ہو مثلا گردوں میں پتھری ہو، پتہ کی پتھری، مسانہ، بلیڈر کی پتھری کے ساتھ سٹیچنگ، پین یعنی چوبندار درد ہوں یعنی کاٹنے والے درد ہوں، سویاں چوبنے کے سے درد محسوس ہوں تو یہ میڈیسن بہت اندہ اور مفید دعا ہے اس دعا کے سیمٹمز کی نویت بڑی تیزی سے چینج ہوتی ہے درد اپنی جگہ اور نویت بڑی تیزی سے بدلتا ہے یعنی درد کا کوئی بھی پین پوائنٹ نہیں ہوتا یعنی یونری ٹریک میں درد گردوں کے رائٹ، لیفٹ بدل بدل کر آتے ہیں اس طرح گال بلیڈر یعنی مسانہ کی طرف بہت ہی شدید سویر پین ہوتا ہے یہ ہمارے بائیں جانب کے گردہ اور بائیں جانب بازو کی درد میں بہت جلد کنٹرول کرتی ہے یعنی یہ میڈسن، یہ دعا یونری سسٹم کی تمام امراض میں بہت اچھا کام کرتی ہے امراض مسانہ کے لیے بہترین دعا ہے جبکہ پین بلیڈر کے مقام سے یوریترا تک جائیں کہیں بھی سٹون کی وجہ سے درد ہو، انفیکشن ہو، پتھری کو نکالنے کے لیے بھی یہ بہت اچھی میڈسن ثابت ہوئی ہے یہ بھی اس دعا کی خاص علامات ہیں کہ اس کی دردیں گردہ سے مسانہ کی طرف چینج ہو کر آتی ہیں اور میڈسن کو اچھے اگر طریقے سے استعمال کیا جائے اس کو اچھے طریقے سے یوز کیا جائے تو پتھری پشاب کے ذریعے پاسٹ اوٹ ہو جاتی ہے اور مریض کو سکون مل جاتا ہے یاد رکھیں بربیرس ولگیرس ہیمیچوریا یعنی جب پشاب کے ساتھ بلڈ آنے لگے ساتھ برننگ پین ہو تو بھی بہت مفید ہوا کرتی ہے آدمیوں میں ٹیسٹیکلز میں درد ہو پشاب بار بار آئے تو ان سمٹمز میں بھی یہ میڈسن بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے اگر ہم پیٹ کی طرف نیچے مسانہ پر پوش کریں ٹچ کریں تو مریض چلا اٹھتا ہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے گردوں اور کمر کے مقام پر مریض کو اکڑن بھی محسوس کرتا ہے مریض کی یہ بہت اہم اور بڑی علامت ہے مریض کا چہرہ بیمار سے دکھائی دیتا ہے پشاب کرتے وقت پشاب کی نالی میں کاٹنے والی دردیں ہوں اور سوزش پیدا کرنے والی درد پشاب کے بعد جلن پشاب کرتے وقت یا پشاب کرنے کے بعد ایسے احساس ہو کہ کچھ پشاب باقی رہ گیا ہے مریض کی تکلیف حرکت کرنے سے کھڑا ہونے سے چھونے سے دبانے سے تھکاور سے زیادہ سفر کرنے سے پشاب کی تکلیف بڑھ جاتی ہیں بربیرس کو ہومی پیتھک میں میکسیمم پتھری سٹون کو ختم کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں کننی سٹون کے علاوہ بھی یہ میڈیسن کام کرتی ہے یعنی یورکیسٹ کی زیادتی کے بعد ریومیٹیزم کے لیے بھی یہ بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے ساتھ یہ میڈیسن جوائنٹ پین بائی اور گٹھیاوی گاؤٹ تکلیف میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے جہاں پشاب کے امراض ساتھ ہوں تو بہت اچھا کام کرتی ہے اگر کسی کو سر بڑا بڑا لگے جیسے سر کو کس کے باندھا ہوا محسوس ہو تو ان علامات میں بھی یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے چھوٹے جوڑوں کی دردیں اور سویلنگ پاؤں کی ایڑیوں میں درد ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کی ہڈیوں اور جوڑوں میں درد اور سویلنگ میں بہت اچھا کام کرتی ہے پاؤں میں سویاں چپنے کی طرح محسوس ہو تو بھی یہ بہت اچھا کام کرتی ہے ان امراض میں آپ میڈیسن کی کیوپٹنسی دن میں تھری ٹائم استعمال کریں اگر تکلیف زیادہ ہو تو بربیرس کیوں اگر ہم ہر چار گھنٹے کے بعد بھی ایک کپ پانی میں دس سے پندرہ کترے ملا کر دینے سے تکلیف دور کر سکتے ہیں اس طرح بربیرس و الگیرس کو آپ ون منت تک استعمال کروائیں اور اس کے بعد آپ رپورٹ کروائیں تو انشاءاللہ اس کے بہت اچھے ریزلٹ دیکھیں گے یعنی مریض کے اگر اندر سٹون ہے پتھری ہے تو ہم اس کو پاسٹ اوٹ کرنے کے لیے نکالنے کے لیے ہم اس کی کیوپٹنسی تھری ٹائم استعمال کریں گے اگر پیشنٹ درد تکلیف ساتھ سویلنگ زیادہ محسوس کر رہا ہے تکلیف محسوس کر رہا ہے تو آپ اس میڈیسن کو یعنی کیوپٹنسی کو ہر چار گھنٹے کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی ایک کپ پانی میں دس سے پندرہ کترے کیوپٹنسی کے صبح دپہر شام تندرستی بہت بڑی نعمت ہے جکے ہوں کو پھل نہیں لگتا جن کو پھل لگا ہوتا ہے وہ جکے ہوتے ہیں ہم ان چلتی ہوئی سانسوں کو غنیمہ جانے اللہ تبارکتالہ ہمیں آجزی شکر گزاری مافی شفاہ عطا فرمائے ذات باری تعالی ہمیں دنیا آخرت میں کامیاب کرے اللہ حافظ فی مان اللہ